پیاتی کی پتنی شائستہ پروین کی تلاش ہو رہی ہے یوپی ایسٹی ایف کی ٹیمیں شائستہ کو ڈھونڈنے میں لگی ہے شائستہ اور اس کے مددگاروں کے موبائل فون کے ذریعے پولس اس کے قریب پہنچ رہی ہے کوشامبی زلے کے کچھار علاقے میں شائستہ کے تلاش میں چیکیں ابھیان چلائے گیا سوتر کے معنی تو پولس کو جانکاری ملی ہے کہ کچھار علاقے میں شائستہ اور سابر موجود ہیں پولس ڈرون کے ذریعے تلاش کر رہی ہے پولس ادھکاری سوچنا پر کوکھراج تھانا کے پلہنا گھاٹ پہنچے اور ترائی علاقے میں شائستہ اور سابر کی تلاش میں چھاپے ماری کی گئی پولس ڈرون کیامروں کے ذریعے پورے علاقے پر نظر بنا کر رکھ رہی ہے تو یہ دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر تلاشی ابھیان چل رہا ہے شائستہ پروین کی تلاش تیز ہوئی ہے لگاتار اور کوشامبی کے کچھار میں چھاپے ماری کی گئی ہے درون کے ذریعے بھی نظر رکھی جا رہی ہے پولس لگاتار کامبنگ کر رہی ہے درون سے ذریعے شائستہ کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور خبر یہ ہے کہ شائستہ اور سابر ایک ساتھ ایک ہی لوکیشن پر دیکھ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ تلاشی ابھیان جاری ہے مافیا کی بیغم مل گئی لوکیشن شائستہ شوٹر سابر اور اتیک احمد کی بہن آئیشہ نوری تینوں پچھلے تیس دنوں سے ساتھ ہیں ان کی لوکیشن پریاغ راج کے آس پاس ہے پولس سوتروں کے مطابق سابر آئیشہ اور شائستہ کبھی پریاغ راج تو کبھی کوشامبی میں کچھار کے علاقے میں چھپ رہے ہیں یہ لگاتار لوکیشن بدل رہے ہیں پولس سوتروں کے مطابق آئیشہ اور شائستہ روزانہ اپنا موبائل فون اور نمبر دونوں بدل رہے ہیں اب پولس کے رڈار پر وہ لوگ ہیں جو لگاتار آئیشہ شائستہ اور سابر کی مدد کر رہے ہیں پولس سوتروں سے میری خبر کے مطابق یہ تینوں بھاگ کر پشتر منگال بھی جا سکتے ہیں اس دوران آئیشہ اور شائستہ کے ساتھ چھے سے زیادہ مہلائیں بھی ہیں جو برکہ پہن کر ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں اور سٹی ایف پہلے ہی بتا چکی ہے کہ برکے سے چہرہ ڈھکے ہونے کی وجہ سے شائستہ کی مومنٹ کا پتہ کرنے میں مشکلیں آ رہی ہیں برکہ اور پردہ نسی ہونے کے کارن بھی ایک تھوڑا لیمٹیسن ہے جس سے کہ ان کے بارے میں بھی سوچنا ایک کم آ پا رہی ہیں اور ان کو پہچاننے والے اور یہ ایک لیمٹیسن جنور پولیس کی ہے ہم لوگ ان کو بھی بہت جلدی ڈکوائر میں لیڈی کانسٹیبل وغیرہ لگا کر کے اور اس پر ہم لوگ کش کر رہے ہیں کہ بہت جلدی ہم لوگ ان کو گرفتار کریں پریاغ راج کے مریع ڈی علاقے میں کل پولیس شائستہ کی تلاش کر رہی تھی پکڑنے کی کوشش چل رہی ہے اور ہر گھنٹے نئی انفورمیشن آ رہی ہے بلیک منی سے مافیا عتیق نے جو کالا کاروبار کھڑا کیا وہ اب شائستہ دیکھ رہی گروگرام میں خونا ایسوسییٹڈ پرائیوٹ لیمٹیڈ کے نام سے ایک کمپنی عتیق احمد کے نام پر ہے گروگرام میں ہی دوسری کمپنی شائستہ کے نام پر ریجسٹرڈ ہے گروگرام میں ریل اسٹیٹ کمپنی میسر جعفری اسٹیٹ لیمٹیڈ کا بڑا کاروبار ہے اس کمپنی کی مالکن بھی شائستہ ہے عتیق نے اپنی ہزاروں کروڑ کی بلیک منی چھپانے کے لیے رشتے داروں کا بھی استعمال کیا یو پی ایس ٹی ایف اب انہیں زبط کرنے کی تیاری میں ہے شائستہ کے دو بھائی پاروخ اور زکی کے نام سے چار کمپنیاں ہیں ایم جے انفرا لینڈ ایل ایل پی ایم جے انفرا گرین پرائیوٹ لیمٹیڈ ایم جے انفرا ہاؤسنگ ایم جے انفرا اسٹیٹ ہاؤسنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ پریاغ راج میں بھی عتیق نے بڑی سنکھا میں آوازی پریوجنائے لانچ کر رکھی تھی عتیق کے جیل جانے کے بعد اسے بھی شائستہ ہی دیکھ رہی تھی پریاغ راج کے بیرمپور میں علینہ سٹی فیس ون اور فیس ٹو قریب سات سو ہیکٹیئر کے علاقے میں ہیں بکشی موڑھا اور داموپور میں تین سو ہیکٹیئر میں احمد سٹی سیدھپور بکشی گاؤں میں اسات سٹی سیدھپور آوازی یوجنہ سیدھپور آوازی یوجنہ کرہندہ لکھنو آوازی یوجنہ اور سائن ویہار آوازی یوجنہ راوت پر ہیں امیش پال مرڈر کے قریب دو مہینے بعد بھی شائستہ پولس کی حدکڑی سے دور ہے پچاس ہزار کا انام ہونے کے باوجود تلاش ختم نہیں ہو رہی ہے لیڈی ڈان شائستہ کو لے کر کئی طرح کے سوال ہیں پر سٹیک لوکیشن والا جواب کسی کے پاس نہیں ہے شائستہ کی گرفتاری پر پچاس ہزار روپے کا انام ہے پر امیش پال مرڈر کے قریب دو مہینے بعد بھی شائستہ پولس کی گرفت سے باہر ہے ایسے دعوے بھی ہیں کہ ہزاروں کروڑ کی پروپرٹی ہی شائستہ کے غائب ہونے کی وجہ ہے یوپی کے سپیشل ڈی جی لائن آرڈر کے مطابق اتیق اور اس کے پریوار کی گیارہ ہزار چھے سو چوراسی کروڑ کی سمپتی زبط کی جا چکی ہے اتیق کی سو سے زیادہ بیرامی سمپتیاں قانون کے دائرے میں آ چکی ہیں اور یہ آنکڑا ہر دن بڑھ رہا ہے اتیق کے بعد اس کے کالے کاروبار کی ساری جانکاری شائستہ پروین کو ہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس پروپرٹی کو منیج کرنے کے لیے ہی شائستہ انڈرگراؤنڈ ہے پر یوپی ایس ٹی ایف کی تلاش جاری ہے اور کسی بھی وقت شائستہ پر بڑی خبر آ سکتی ہے پریاغ رات سے راجو راج اور وشال رگونشی کے ساتھ یورو ریپورٹ زی میڈیا